بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں کیونکہ میں سارا وقت تیار ہوتا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے لیا ہوں کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی ازادی کے جہادی بنے ہوئے تھے وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیوٹ چینلز تو مجھوں تو مجھے کسی نے سنانی ہے ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتے ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیٹگر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے تو میں سب سے پہلے سائفر کا ذرا میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوا یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلی آئیں گی مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ تھی ہماری گورنمنٹ گئی جیسی سائفر آیا اس کے اندر بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ایک امریکی افیشل ڈانلڈ لو ہمارے ایمبیسٹر کو کہتا ہے اسد مجید کو واشنگٹن میں کہ امران خان کو تم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹانا ہے اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اور ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی یہ غالباً چھ مارچ تھا اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتی ہے ٹیبل ہو جاتی ہے اسیملی میں اور اس کے بعد پھر جو سارا وہ کہتے ہیں نا آہستہ 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 کیا بڑی جلدی ہمارے لوگ بھی نراز ہو جاتے ہیں بیک بینچرز بھی کہتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سائفر کس کے لیے پیغام تھا وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی جس کے پاس ایجنسیز تھی جو ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر لے جا سکتا تھا دوسری طرف اور گورمنٹ گرا سکتا تھا وہ جنرل باجوہ تھا تو میں نے بڑی کوشش کی تب بھی کہ اس کے پر تحقیقات ہو میں نے ایک پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی جس پہ جنرل تارک کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل تارک جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بان سکتا پوری کوشش کی گئی سوپر کینگ نے کہ کسی نہ کسی طرح دب جائے بس سائفر کی اس کو پر بات ہی نہ ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جا نہیں ہیں سوپر کینگ کی طرف اور اس نے ہر ہر بار استعمال کیا ہمارا جب سپریم کورٹ میں کیس چلا ہوا تھا جب جب کاسم سوری نے اجرن کی اسیمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور میں اس لیے اجرن کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے پر تقیقات ہو انکوائری ہو کہ کیا یہ سائفر اس کے پیچھے کیا تھا انکوائری میں ہی تو پتا چلنا تھا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس نے جب وہ لہرایا اور اس نے اجرن کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹینی جنرل ہم حیران ہوگے انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی اصل ایشو تو سائفر تھا باقی ساری باتیں کر دی سائفر پہ بات نہیں ہوئی اب سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا پریشر تو سوپر کینگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا نعیم بخاری جو ہمارے جو اسد کیسر کے وکیل تھے انہوں نے انہوں نے کہا کیا اور ٹیری جنرل نے تو میرا کیس ہی ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے سائفر پہ بات کی تو یہ جو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی وہ کوشش کر رہے تھے جن کو پتا تھا کہ تحقیقات سے ان کے اوپر انگلیاں آنی ہیں میں کوشش کرتا رہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی اس کو انہوں نے جنرل تارک کو بھی بھگا دیا پھر چیف جسٹس صاحب کو میں نے لیٹر لکھا سائفر بھیجا کہ اس کے پر انکوائری ہونی چاہیے نہیں ہوئی تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں مجھے بلا تو لیا اپنے انکوائری کے لیے لیکن مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں تاکہ میں تیاری کر کے آؤں لیکن میں ایف آئی اے کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پی گریٹ سے زیادہ اوپر بات ہے آپ کے رانہ سنہ اللہ جو انٹیئر منسٹر ہے جو آپ کے اوپر ہے وہ تو کہہ بیٹھا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال لیا ہے ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا ابھی تو ہمیں ایک سو چونسٹھ کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا ابھی تو نیوز آئیٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی آزم خان نے یہ کہہ دیا ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کوئی سی وکیل کو ابھی پتا نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے آزم خان کا جو ایک سو چونسٹھ پہ آتا ہے یہ تو نیوز آئیٹمز آ رہی ہیں تو ابھی صحیح وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گی تو انہوں نے ہمیں تو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے جو گمن گرائی ہماری جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئی اے ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈرز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے انہوں نے آکے پاکستان سے چودہ مہینے میں کیا کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی کتنی تکلیف سے ہوا ہم گزر رہی ہے اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اور وہ صرف اور صرف اب ضرورت نہیں ہے اب آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے ایکنومک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سکرائپ میں بیچی جا رہی ہے اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے پوچھیں تو صحیح کہ جو بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے پوچھیں لوگوں کی صحت گزارہ ہوتا کیسے ہے کون ذمہ دار ہے اس کا یہ سائفر کے اوپر جب تقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے پر انکوائری ہو میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا لیکن تب تو ہونے نہیں دی تو اللہ کرے کہ اس میں صحیح کچھ چیز دکھلائے لیکن یہ ایف آئی ایک میں نہیں کر سکتی کہ وہ تو کنٹرول ہے انہی لوگوں سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ سازش سے دوسری دوسری چیز ہے اب دو اور میرے پر نیپ کے کیسز ہیں ایک ہے القادر اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی اور القادر یونیورسٹی کیا ہے چیارٹی کی یونیورسٹی چیارٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہم نے ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے جو دنیا کی سب سے بڑے لیڈر تھے اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آیا اور پھر صوفیزم اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے لیڈرز میں کہوں گا ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی ارس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں ان کے کلام کا پتا تو چلے لوگ آ کے چلے جاتے ہیں یہ تو پتا چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے تو ایک تو یہ اور پھر دوسری ٹیکنالوجی سو یہ مقصد تھا اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں سارے غریب گھرانوں کے ہیں اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فانانشل بینفیٹ ہوا ہے یعنی اگر پوچھنا ہے فانانشل بینفیٹ تو دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنایا ہے وہ دیکھ لیں کہ جو جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آیا جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے تو اس میں سے پچاس ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے نواز شریف کے بیٹے سے یہ پوچھیں کہ اٹھارہ عرب روپے کم از کم اٹھارہ ستنہ اٹھارہ عرب روپے آئے اٹھارہ عرب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آئے گھر خریدنے کا کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھ رہا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ ہم پاکستان کی شہری نہیں ہیں اس کے اندر وہ پوچھا ہے کسی نے ان سے اور پیسہ بھی یہاں پڑھا ہے اگر وہ کہتے ہیں غلط مد میں آگیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں بھئی آپ پیسہ پڑھا ہوئے سپریم کورٹ میں آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا تو ہمارے پاس بھی یہی چوئیس تھی ہم نے پیسہ مگوا لیا پیسہ یہاں پڑا ہے تو چوری کدھر ہے اس میں یہ ہے القادر دوسرا توشہ خانہ اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں توشہ خانہ ہے کیا یہ لوگوں کو جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا ستر سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے جو بھی آپ کو گفت ملتی ہے اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی پریزیڈنٹ کو ملتی ہے آرمی چیف کو ملتی ہے وزیروں کو ملتی ہے پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکٹری ہے اس کو ملتی ہے یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفت ملتی ہیں قانون سب کے لیے ایک ہے جب سے ستر سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فوران آفس میں آتی ہے وہ جا کے دیتے ہیں کیابنٹ سیکٹری کو کیابنٹ سیکٹری آگے ایویویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے ایک انڈپینڈٹ اپریزر ہے ہمارے وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے یہ ایس ایس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر وزیروں جن کو بھی تفہم ان کے پاس آتے ہیں یہ ہے اس کی قیمت ایس ایس اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفت آپ رکھ سکتے ہیں وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے یہ ہے قانون اب عمران خان کے پر کیا الزام ہے میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے ایس ایس کیا تھا وہ جو آپ نے جو جو اس کی قیمت تھی گفت کی وہ انہوں نے کم دکھائی ہے پھر اگر انہوں نے کم دکھائی ہے وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا مجھے تو جو ملٹری سیکٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے یہ آپ نے دیں میں اسی کے مطابق چلا جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈیکلیئرڈ ہے سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے سب کچھ ان کے پاس پڑھا ہے کیس ہے کیا وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے جد سب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں سب جو ڈس ہے میں اس کے پر بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیر ٹرائل میں رہے موقع ملے موقع رکھنے کا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اچھا تین توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے ایک نیپ کیس کر رہی ہے ایک ایشو کے اوپر تین کیسز جال رہے ہیں یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے اٹھاؤ دسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں ڈالو اب میں صرف اب آج نیپ چیئرمنٹ سے بڑے آپ کی وجہ سے مجھے جس طرح اٹھایا گیا آپ بھی ایک اس میں آپ کی وجہ تھی اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے نو میں کو جس طرح زلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام آدھائی کورٹ سے اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں میں تو یہ نیپ کے کیس فیس کروں اور کروں گا کئی ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتا چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے اور چوری نیپ کے اندر بھی پتا ہے وہ کیس نیپ میں بھی پڑا ہوا تھا لیکن آپ نے بند کر دیا وہ تو عوام کے لئے میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ چوری کیا تھی توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے جو مجھے بھی یہ گاڑی گفٹ ہوئی تھی آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے آپ اگر اس کی ان کے زبانے میں یہ بھی میں ان کے زبانے میں بیس پسٹ دیتے تھے قیمت مثلا اگر دس روپے اس کی قیمت آتی ہے یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی تو ان کے زبانے میں بیس فیصد دیتے تھے بیس روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے ہم نے جا کے اس کو پچاس فیصد کر دیا یعنی اگر دس روپے کا توفہ ہے تو پانچ روپے دیں گے اور پھر توفہ لیں گے ہم نے بڑھا دیا تو ان کے زبانے میں بیس فیصد ہوتا تھا اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے اب میں صرف آپ کو یہ ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں نیب چیرمن کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پر لواز شریف مسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے بی ایم ڈبلی اور مسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ہیں وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی چھے لاکھ چھتیس ہزار روپے میں سب سے مہنگی گاڑی بی ایم مسیڈیز چھے لاکھ چھتیس ہزار پہ لیتا ہے پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھیں کوئی مسیڈیز اتنی سستی آتی ہے یعنی اس کی قیمت دیکھیں بطالیس لاکھ کوئی مرسیڈیز پاکستان میں بطالیس لاکھ کیا دیئے تو اس نے صرف چھے لاکھ چھتیس ہزار دیا اس کا تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے پھر ذرا قیمت دیکھ لیں میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ 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 بڑی آپ نے سستی چیزیں لیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا لیکن ذرا یا میں ایسی میری نظر پڑھ رہی تھی ایک پرل کا نیکلس پرلز کا نیکلس وہ سوچے صرف ستائیس ہزار دے کے لیا نواز شریف نے پھر میں دیکھ رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس ایک لاکھ دس ہزار روپیل پہ لے کے لیا وان ریسٹ ووچ کاٹیئر کی ریسٹ ووچ چھوٹی بھی نہیں اور ویٹ ڈائمنڈز ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی چالیس ہزار روپیے میں تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی ایک گاڑی بھی اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں تین گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے دو بی ایم ڈاویوز سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈاویو بی ایم ڈاویو کی بھی قسمیں ہوتی ہے سیون سکسٹی یو اور بلٹ پروف یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی دس کورڑ پائے کی تو وہ انہوں نے ایک ایک بی ایم ڈاویو وہ نکالی پھر ایک دوسرا موڈل وہ بھی سیکیورٹی والی دو بی ایم ڈاویوز اور پھر ایک ٹیوٹا لیکسس یہ بھی بلٹ پروف تو ان کے اوپر کوئی کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا یعنی کیا طاقتوار اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے ماف ہو جاتی ہیں چیزیں اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہ جی انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوچھیں ان سے آگے چلیں جی میں نیب چیز پچھلے میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں انہوں نے کہا میں نہیں کرتا اور میں نے سنا ہے کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو سٹینڈنگ اوفیشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ نیب کے چیئرمن مجھے یہ بتائیں کہ شباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی سات ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی سات ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے کیا کیا انہوں نے یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے چوری کا پیسہ ادھر سے ریمنٹرسز دکھا دیتے تھے یہ قانون نواز شریف نہیں بنایا تھا انیس سو بینوے میں کہ اگر باہر سے پیسہ آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہ پیسہ کدھر سے آئے کس نے بھیجا پیسہ نو قویسنز آسٹ یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے ہدایبہ پیپر مل کیا تھا وہ پہلا آج سے بیس چوبیس سال پہلے وہ ہدایبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ پیسہ باہر بیجتے تھے پہلے چوری کر کے اور وہاں کوئی کازی فیملی لندن میں بیٹھی ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا ادھر سے انہوں نے دکھایا کہ ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہے اور ریمیٹنسز کا کوئی سوالی نہیں پوچھ سکتا تھا جو باہر سے پیسہ آتا تھا سوالی نہیں پوچھ سکتا تھا تو یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بجوایا وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنسز کے نام پہ لے لیا اور کوئی سوال نہیں پوچھتا تو یہ جو شباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہی اضافہ کدھر سے ہوئے جی ریمیٹنسز آئی ہیں نوے فیصد انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بھیجتا تھا اس نے کوئی کروڑ روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے ان کے پاسپورٹ پکڑے ہیں ان کے نام پہ پیسے بنے یہ اوپن ان شٹ کیس تھا لیکن چیئرمن نیب صاحب نے اپنی کوئی سوچا ہوگا کیس ختم کر دیئے پھر اگلا سنے ذرا ہاں میں ایک چیز بھول گیا مریم نواز انہوں نے بی ایم ڈبلیو لی کوئی میڈلیز سے کسی ان کو توفہ ملا توشہ خامنا میں نہیں بتایا کہ وہ آیا ہے باہر سے توفہ جو بھی آپ کو باہر سے توفہ ملتا ہے آپ کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا اور اسی کو اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیج دیا اور بڑے نفع کے اوپر یہ بھی سیدھی چوری ہے اس کے پر بھی کوئی کسی نے بات نہیں کی کوئی نیب کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا کہ کچھ خلط ہو رہا ہے پھر آگے چلیں سولہ عرب روپیہ کے ایف آئی اے کے کیس اب ایف آئی اے سے میں مل رہا ہوں انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا کہ کیا جب ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی کہ یہ نوکروں کے نام پہ پیسہ آتا تھا اور ادھر سے شریف خاندان کے یہ ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا سولہ عرب روپیہ جس میں مقصود چپراسی بھی تھا تو کیا وہ کیس بند کر دیا سوچا نہیں کہ سولہ عرب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے تو اس پر کوئی فکر نہیں ہوئی آپ کو کہ پوری تحقیقات ہوئی اتنی فائلیں پڑھی ہیں ساری ڈاکیومنٹس پڑھی ہوئی ہیں کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکیومنٹس دیکھ لیں وہ تو لوگ مقصود چپراسی تو بچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا ڈاکٹر زبان بھی ہارٹ اٹیک سے گیا ایک اور گواہ ہارٹ اٹیک سے گیا تو کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی پڑھی ہوئی ہیں ان کے اوپر ایف آئے کو انویسٹیگیٹ کریں نہیں کیونکہ یہ آپ قارون کے اوپر ہیں لوگ ان کو یہ چوری بھی کریں سب کچھ معاف ہے پھر آگے چلیں آسے زرداری اور مریم کے چار لندن کے فلیٹ یہ بھی ایک بہت بڑی سب ساری میری قوم کے لیے سن لیں کہ چار فلیٹ لندن کے نواز شریف نے جب وکیل جب پینما پیپرز میں پکڑے گئے انکشاف ہو گئے انٹرنیشنل دوزار سولہ میں تو نواز شریف نے اسیمبلی میں جا کے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں اور یہ ہیں وہ دستہ ویزید جو ثابت کرتے ہیں ہمارے وہ جھوٹ نکلے پھر عدالت میں کیس چلا گیا وہاں انہوں نے کتری خط لے آئے سامنے وہ بھی مزائیہ تھا لوگ نے مزاک اڑایا اس کا اس کے بعد ایک مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوئے فلیٹ دوزار چھے میں جس میں وہ سائن کیا جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ وہ اگلے سال آئی سیدھا سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا فراڈلنڈ کانٹریکٹ دکھایا گیا ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ چار مہنگے ترین لندن میں محلات جنہ کے ان کا پیسہ آیا کدھر سے ابھی تک کچھ نہیں لیکن جج صاحب نے پوچھا نیب سے کہ جی بتائیں وہ تو کہتے ہیں ہمارے فلیٹ سے آپ ثابت کر سکتے ہیں نیب نے کہا نہیں جی ہم نہیں ثابت کر سکتے ہیں چلو جی کیس ختم تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے زرداری صاحب پہ آ جائیں زرداری صاحب تو پہلے مشرف نے جب ان کو ماف کیا ان کی کرپشن تو اس کے اندر سب سے پہلے تھا جو سر محل جس کا بڑا شور مچا سر محل کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ریل اسٹیٹ لیڈی کتنی ایکرز کی انگلنڈ کے اندر سرے میں وہ اینڈ میں جا کے پاکستان نے وہاں کیس کیا کیس میں ثابت ہو گیا کہ یہ دکھائی نہیں سکتے تھے ان کے پاس پیسہ ہے تو جب وہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس تھا نہیں وہ بگ گئی اور وہ پیسہ پاکستان آنا تھا تب تک این آر او مل گیا وہ بھی حضم ہو گیا ساٹھ ملین ڈالر پڑے ہوئے تھے سوچلنڈ میں وہاں کیس کیا وہ آنے والا تھا پاکستان این آر او میں وہ بھی سترہ ارب روپیہ وہ بھی حضم ہو گیا اس کے بعد پھر شروع ہوا وہ پھر مشین پھر چلنی شروع ہو گی پیسے بنانے والی پھر وہ فیک اکاؤنٹس پکڑے گئے ارب اور روپیہ وہی کہ یہاں سے فیک اکاؤنٹس سے پیسہ باہر بھیجا ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے لیا اور باقی پیسہ باہر ہی رکھا جو کرپشن ہو رہی ہے سندھ حکومت کے اندر جو کھل کے پیسہ بن رہا ہے جو سارے جانتے ہیں زرداری سسٹم کہ ہر چیز کا کٹ ملتا ہے وہ کیا ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا کیا وہ نیپ کو نہیں پتا لیکن کیونکہ ان سے بھی ڈیل ہوئی ہوئی ہے وہ بھی آج اوپر بیٹھے ہوئے پاور میں لیکن کن کے اوپر اس وقت پورا زور لگا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے اور ہو کیا رہا ہے کہ مظلوم ہم یعنی سائفر کے اندر گورنمنٹ میری جاتی ہے اور کیسی میرے پر ہو جاتا ہے نو میں کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر آنیوں اور غیر قانونی طور پر مجھے ایک مجرم کی طرح اٹھایا گیا لیکن میروں پر تیس کیس ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو گولیاں ماری سیدھی 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 لوگوں کو گولیاں ماری نہتے لوگوں کو پروٹیسٹرز کو انہی کو پر کیس کر دی ہے ان کی ڈیڈ باڈیز جو سولہ لوگ مرے جو شہید ہوئے میں کہتا ہوں انصاف کے لیے کڑے ہوئے نا ناانصاف ہی ہو رہی تھی ان کے پارٹی کے چیئرمنٹ سے ان کو سیدھی گولیاں ماری ان کے گھروں میں پہنچ گئے کہ تم نے اگر ایف آئی آر ریجسٹر کی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہی جو ذل شاہ کے گھر پہنچ گئے جب اس کو قتل کیا گیا تو پولیس کسٹڈی میں اس کو قتل کیا گیا میرے اوپر تین سو دو قتل کا پرچا کر دیا اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے دیکھیں اس کی بات نہیں کرنی اور ان کو چپ کرا دیا تو پہلے لوگوں کے اوپر پہلے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں پھر انہی کے اوپر کیسز کر دیتے ہیں جو ایک لڑکا بچارہ شہید ہوا وہ بھی پروٹیسٹر تھا پیسفل پورا من اس کو گولی ماری شہید ہو گیا اس کے قتل کا کیس اجاز چودری اور میاں محمود رشید کے اوپر ڈال دیا یعنی اپنا ہی انہوں نے کارکن قتل کر دیا اب میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں قومیں چلتی ہیں انصاف کے اوپر اخلاقیات کے اوپر عمر بالمعروف کے اوپر قومیں چلتی ہیں جب ایک حکومت کی کریڈبلیٹی ہوتی ہے جب حکومت اور حکومت اپنی کریڈبلیٹی اس لیے رکھتی ہے کہ حکومتیں ڈنڈے سے نہیں چلائی جاتی ہیں کیونکہ انسانی معاشر میں آپ اپنی عزت کرواتے ہیں اپنی پرفارمنس سے اپنی امانداری سے اپنی اخلاقیات سے قوم آپ کی عزت کرتی ہے جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی جمہوریت کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے اس لیے برطانیہ میں جذر سے ہم نے ڈیموکریسی لی ہے اگر ان کا پرائم منسٹر ایک چھوٹا سا قانون توڑتا ہے کہ جی کرونا میں آپ نے آپ نے لوگوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہونا یعنی آپ نے کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں کرنی وہ اپنے آفس کے باہر گیٹ ٹوگیدر کرتا ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر کو نکال دیتے ہیں ان کی اخلاقیات کا میار دیکھیں ان کے وہ ایک ہیرلڈ میکمیلن پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے جھوٹ پکڑا جاتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں یا سارے حکومت ہی جھوٹ پر چل رہی ہے کیسز ہی سارے جھوٹ ایک سو اسی کیسز کر دی ہے کیا کوئی مانتا ہے پاکستان میں کہ یہ ایک آدمی نے ستر سال کی عمر تک کوئی ایک جرم نہیں کیا اور ایک دم چند مینے میں ایک سو اسی کیس ہو گئے کوئی مانے گا یہ لیکن ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے کیا یہ مانے گا کہ میاں محمود اور اجاز چودری نے اپنے کارکن کو گولی مار دی ہے کیا میں نے زلے شاہ کو قتل کر دیا کوئی مانے گا کوئیٹا میں سارا کوئیٹا جانتا ہے کہ اس وکیل کی خاندانی دشمنی تھی سب جانتے ہیں ایویڈنس ہے میرے اوپر تیسا دو قتل کیس کر دیا اس کے پر اور یہ یہ جو سائفر ہے ہم ہماری گورنمنٹ گرتی ہے اور کیس ہی ہمارے پر کر دیتے ہیں تو دیکھیں تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں جو ایک طاقتور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کٹا مار دی ہے فلانے پہ کٹا مار دی ہے ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ عمران خان میں کٹا لگ گیا ہے تو آپ تو پی ٹی آئی نے آنا نہیں ہے اور عمران خان نے آنا نہیں ہے اس لیے وہ جو دو پارٹیز بنائی ہیں ان کے اندر چلے جاؤں دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ کہتا ہے کہ حقمیت اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائن دے ہیں ان کی ہے کوئی کٹا نہیں ڈال سکتا کسی کو پر عوام کے لاغ اور یہ جو کٹا ڈالنے کی کوشش ہیں یہ اتنا نقصان پچھا رہی ہے پاکستان کو ہماری جمہوریت کو ہماری ازادی کو ہماری اخلاق کیات کو ہمارے اداروں کو ہمارے انصاف کے نظام کو ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پچھا رہی ہیں اور ہماری جو معیشت ہے جدر وہ پہنچ گئی آج اور جدر جا رہی ہے تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے اپنی قوم کو کہ دیکھیں میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں آپ نے جدو جہد کرتے رہے ہیں اور میں ہمیشہ ستائیس سال سے کہتا ہوں پورا من جدو جہد لیکن یہ آپ کے لئے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ میں یہ جو ساری سٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لئے نہیں کر رہا اگر ذات کے لئے کر رہا ہوتا ہوں تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا ہوں کون اپنی زندگی کو دعو پہ لگاتا ہے کون کسی کو پر دو دفعہ قاتلہ نے حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے یا جیل کے اوپر سارے کٹھے ہوئے وہ کیوں کھڑا ہے کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا اس کو عبادت سمجھتا ہوں ساری دنیا کی تاریخ میں ازادی کے لئے اپنی لوگوں نے جدو جہد کیے اپنی جانے قربان کیے کیونکہ اللہ جو اپنی ازادی کے لئے جدو جہد کرتا ہے اور انصاف کے لئے اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے اللہ بہت بڑا رتبہ ہے میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے آپ کی حقیقی ازادی میں یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا پاکستان چھوڑیں کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان زندہ بات